ایک سوال ہے کہ اصلاح معاشرہ میں عقود کا استعمال کس موقع پر جائز ہوگا کیا تمام اداروں کی بدلانی اور عذابت کے ذرائع کے حصول کو فرمت برجے سے نمکی بنا دیا گیا ہے دوسرے طرف دشمن کھل کر تلوار کے استعمال کر رہا ہے برحمن جب جہاں کیا مسائل کا حل ہے کیا جہاد حل نہیں اور ایسا ایک سوال ہے کہ اومد مسلمہ کے زوال درد شروع ہو گیا تھا جب انیس سو چوبیس میں کمار اکتب نے عذابت کے حاضرے کا اعلان کیا تھا خودین ہے اور آج کبین ہے اومد مسلمہ مسائل اور تکالیف کا شکاہ ہے اگر ہم دوبارہ اومد مسلمہ قومت لکھنا چاہتے ہیں تو کیا خلافت کے لابا کئی اور نظام میں مجھماروں میں باتشاہ امناسا کے دیکھئے جہاں تک سوال خلافت کے زوال کا ہے وہ تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا جو مصطفیٰ کمال نے کیا وہ بھی چند قرنوں کے اندر انڈو ہو گیا اور جو قوم اس کے خیال میں سیکلرزم کی آدھی بنا دی گئی تھی اسی قوم نے اس کے تصور کو رت کر دیا اور آج جو نظام وہاں پایا جاتا ہے جو حالات ہیں اس سے بڑے مختلف ہیں جو تاریخ میں پہلے موجود تھے اس لیے یہ جو سیاسی تبدیلیاں اور واقعات ہیں یہ بڑے وقتی ہوا کرتے ہیں اس سے کبھی اب تاثر نہ لیں کہ مصطفیٰ کمال نے کوئی کام کیا تو اب ترکی سیکلر ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہے جو چیز میرے نگاہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ تبدیلی کس طرح سے ہو کیا اس کے لیے ہم دو انتہاؤں کو استعمال کریں گے ایک انتہا یہ ہے کہ بغیر قوت کا استعمال کیے آپ تبدیل نہیں لاسکتے ایک انتہا یہ قوت بلکل استعمال کرنا مکروح ہے غلط ہے اسلام دونوں میں سے کسی ایک کا نام نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے واجہ طور پر کہ آپ کو اپنی تمام قوتوں کو استعمال کرنا ہوگا محس ایک قوت کو نہیں اس میں پہلی قوت آپ کی قوت ایمانی ہے جب تک آپ کو یہ ایمان حاصل نہیں ہے کہ جو طریقہ حیات آپ نے منتخب کیا ہے یہی وہ ہے جو رب نے دیا ہے اس وقت تک آپ اوروں کی پیروی کرتے رہیں گے اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے گویا پہلی جیسے قوت ایمانی ہے اس کے بارے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے دوسری قوت اجتماعیت ہے اگر آپ افراد ہیں کٹے ہوئے ہیں اپنے جگہ بہت قابل لائق ہیں لیکن آپ ایک اجتماعی تختیار نہیں کر گئے جماعت نہیں بن گئے آپ حاصل نہیں پیدا کر سکتے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہارے ہوا اکڑ جائے گی اس کے باورے تو بہت قابل لائق ہو تیزی چیز یہ ہے کہ قوت جو ہے آپ کی وہ محض اسلح کی قوت نہیں ہے بلکہ آپ کی قوت اخلاق کی قوت ہے کیا وجہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر پورے وسائل پر قابل ہونے کے باوجود وہ قریش جو مظالم کر رہے تھے آخر اکار ان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط چیز ہے اور مکہ کے وہ افراد جنہوں نے کہ آپ کا مقاطعہ کیا تھا اور آپ کو محصول کر دیا تھا ایک وادی کے اندر ان میں ایسے افراد کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا کر رہے ہوئے میں اس بنابرا کے بلای بات کہنے ہم مانا چاہتے ہو گویا کہ خراب سے خراب حالات میں بھی ایک انتہائی ظالم انسان بھی آخر اکار اخلاق کی مار سے اخلاق کے مقابلے سے شکست کھاتا ہے اس سے مراد قطع یہ نہیں ہے کہ جہاد کی اہمیت کم ہے سمجھے ضرورت یہ ہے کہ جہاد ہے کیا قرآن کریم نے جہاد کو بہت واد الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ یہ آپ کے مال اور نفس کا مکمل طور پہ اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے جس کے لئے قتال ایک شکل ہے جسے آپ وارفیر کہتے ہیں قتال سے مراد مرڈر نہیں ہے لیکن قرآن کا مطلب واضح ہے کہ وارفیر اور ایک اس کے شکل یہ ہے کہ آپ وارفیر کے وسیطر مفہوم کو لیں جس میں آپ وار اگینس الیٹریسی اباؤٹ دین وار ان حقوق کے حصول کے لئے جن سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے یعنی یہ محض ایک اسلح والی جنگ کا نام نہیں ہے اس کے باوجود قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ بلند ترین درجہ کسی کا ہوگا تو وہی ہوگا جس نے کہ اسلح کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس لئے میری بات سے آپ یہ مقومدہ نکال لیں کہ جو میں ارز کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد کم تر ہو گیا جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے نکل کر جہاد کر رہے ہیں ان کو آزم و درجہ دیا گیا ہے تو کئو اور اسے کم نہیں کر سکتا لیکن اس سب کے باوجود کیا آغاز آپ تلوار سے کریں گے یا آپ پہلے اس پورے مکی دور کو دیکھیں گے جس میں مظالم ہوئے ہیں زیادتیاں ہوئی ہیں ظلم ہوا ہے اس سب کے باوجود اسلام پھیلا ہے ہمیں آج کے حالات میں ان دنوں صورتوں کو یکجہ کرنا ہوں میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ جو تخصیم کر لی جاتی ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے یہ اس وقت تک تو ممکن تھا جب تاریخ ایک مقام تک نہیں پہنچی تھی لیکن اب جس مقام میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس مقام پہ آپ کو دونوں کو یکجہ کرنا ہوگا اور صبر قربانی استقامت اس سب کے ساتھ ساتھ وسائل کے استعمال صلاحیت کے استعمال ہیومن ریسورس جیولپمنٹ کو ان سب کو اختیار کرتے ہوئے آخر کار اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہوگا اسی کا نام جہاد ہے اور اس میں اگر کسی مرحلے میں ضرورت پیش آیتی ہے اس قوت کی بھی اس کا قرآن نے کیا ہے تو استعمال کرنی ہوگی اس میں کوئی شرمانی کی بات نہیں ہے کوئی معزد کی بات نہیں ہے یہ فخر کی بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے کہ جب تک آپ پہلے ایک ٹوپل نہ کر دیں ادارے کو اسے ہوتا اصلاح نہیں ہو سکتی اصلاح کے ذرائع بہت سے ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں اور آج بھی وہ ویسے ہی ویلج سے پہلے دعا کرتے ہیں ایک سوار ہے جو حفیظ بھائی کی طرف پہ ڈائریکٹر ہے اور میں پورا دنی پڑھ محمد کھڑا سے اسے کچھ پاس نہیں پڑھ جارے لیکن ظالمان اسے ان کا مرادی ہے کہ انٹرنیشنل پروبلمز آپ نے کافی بیان کیے آپ انٹرنل پاکستانی پروبلمز یعنی پاورٹی اور دوسری چیزوں کی طرف پہ دیکھیں ٹیروریزم اگل 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 ان کا مصال ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے معاملات پر دیکھیں یا انٹرنیشنل بھی دیکھیں اس میں تمہیں اتحال میں وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ تو ایک جسد واحد کی طرح ہے کہ اگر اس کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے چوٹ پاؤں میں لگتی ہے اور ساری رات اس کی آنکھیں جاگتی ہیں اور وہ سو نہیں پاتا تو یہ امت مسلمہ کا جو صور ہے اس میں یہ بات فٹ نہیں آتی کہ پاکستان فرسٹ یا مائی کنٹری فرسٹ مسلم امہ فرسٹ ہمینیٹی فرسٹ یہ بات آتی ہے وہ چیزیں کلگتے ہیں اس کا جواب تو یہ یہ اگر آپ نے میری چند مسالوں سے یہ تصور کیا کہ میں شاید انٹرنیشنل باتیں ساری آپ صرف رکھی ہیں ایسا نہیں ہیں اس میں نیشنل باتیں بھی ہیں اور بڑی بڑی تھی لیکن میں تو صرف اشاروں اور کنائوں میں باتیں کر رہا تھا صرف آپ کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے اس لیے ان کی تفصیلات نہیں تھیں ورنہ کسی موقع پہ وہ ساری جو پیما کی ایکٹیوٹیز ہیں جو اس ملک کے اندر وہ کرتی ہے اس میں بھی تھیں آپ نے غور نہیں کیا پیو بی کہاں کا ہے ارتھکویک دوزار پانچ کہاں کا ہے یہ ساری چیزیں ادھر کی ہیں ڈاکٹروں کے کرنے کے کام اپنے ملک کے اندر اپنے گھر میں اپنے آسپٹل میں اپنے محلے میں وہ سب واضح ہیں اور ان کی طرف میں نے اشارے بھی کیا تھے کبھر خلو کبھر خلو